سوال ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر تین کرسی پور پردادہ لوگ جمین بدلے تھے مطلب جمین کا بدلین پہلے ہوا کرتا تھا پلوٹ ایک دوسرے سے وہ جو ہے مطلب کیا ہوتا تھا کہ دونوں اپنے سہلیت کے حساب سے جیسے کنی لوگوں کی ایک ایریا میں جمین زیادہ ہوتی تھی سوچتے تھے بدل کے ادھر ہی ہم لے لیں تو ایسا بلکل ہوتا تھا پہلے تو انہوں نے جو ہے تو میرے حصے کا جمین جو بھی تھا وہ لیے تھے وہ بیچ دیئے اور وہ اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں ہم نہیں دینا چاہتے پنچائت اور تھانا اور سیو کا فیصلہ میرے پکچ میں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سیو کا فیصلہ ہوا اس میں کیا برطمان میں جمین کا رسید جمع بندی کیا آپ کے نام سے قائم ہے اگر قائم ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہونی چاہیے نہیں ہے تو اگر آپ سیو فیور میں ہے تو آپ وہ ضرور کروا لیں اس کا بات جو ہے آدیش دے دیا بیپکچ میں گوتیاں نہیں مان رہے ہیں اور بیپکچ کر رہے ہیں کہ ہم کوٹ جائیں گے سر کوٹ میں کسی کی جیت ہوگی کسی کی جیت ہوگی ہمارا کوٹ میں بھی جیت ہو سکتی ہو نہیں سکتی ہے اگر آپ کے دوارہ جو جمین ان کو دیا گیا تھا سیدھی سی بات ہے آپ کے دوارہ جو جمین دیا گیا تھا تو کہیں وہ اگر وہ بیچے ہیں اس جمین کو اگر وہ بیچے ہیں تو سیدھی سی بات ہے وہ آپ کی جمین کو بیچے ہیں اور اس کے بدلے آپ کا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہ کچھ گواہ بھی اس کے لیے جو ہے تیار کرنا پڑے گا اگر معاملہ کوٹ میں جائے گا تو آپ کی جیت جو ہے ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں سمبھا بھی ہے اس لیے کہ آپ کی جو حصے کی جمین ہے انہوں نے وہ بیچی ہے اور آپ جو ہے ان کے حصے کی جو بدلین ہے اور پہلے بدلین کا یہ ہوتا تھا پرکڑیا ہوتا تھا اور سب سے بڑی بات یہاں پہ ہم آپ کو بتنا چاہیں گے کہ آپ یہ جو دستابیج ہے جمین کا لگان سلک جمین کا جمع بندی جو برطمان میں وہ آپ کے دکھل میں ہیں کیا آپ کا وہ قائم ہے نہیں ہے تو وہ اگر سیو آپ کے پکچ میں ہے آپ کے پکچ میں فیصلے دی ہیں ان سے کاغت جرور تیار کروا لیں چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں پوچھنے سر میرے سوال کا جواب نہیں دیئے آپ ایک موجہ میں ایک آدمی کے نام سے کتنا جمع بندی ہو سکتا ہے دیکھیں ایک موجہ میں ایک آدمی کے نام سے جمع بندی سنکیہ زیادہ ہو سکتا ہے جیسے مال لاتیں پلوٹ پر وہ ڈیپین کرتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کا ایک سے ادھیک بھی ہو سکتا ہے دو تین چار جتنا بھی ہے وہ ڈیپین کرتا ہے پلوٹ سے لیکن اگر آپ چاہیں گے سب کو ایک کروانا تو وہ بھی سمبب ہے وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں اگلہ سوال ہے یہ پوچھ رہے ہیں 1995 میں رجسٹری سے تین لوگ جمین بائی کیے ہیں رسید بھی تین لوگوں کے نام سے کٹ رہا ہے اور ایک پارٹی چاہتا ہے کہ بٹوارہ کرنے کو تو کہاں کمپلین دیں کہ بٹوارہ ہو جائے پلیس سر ریپلائے میں کوششن تو رجسٹری سے جو تین لوگ جمین بائی کیے ہیں رسید تین لوگوں کے نام پر کٹ رہا ہے اب ایک پارٹی چاہتا ہے بٹوارہ کرنا تو کہاں کمپلین دیں کہ بٹوارہ ہو جائے پلیس سر ریپلائے میں دیکھیں بلکل ہے وہ جو آپ کا رجسٹری کے انصار جو رسید کٹ رہا ہے اس کے بٹوارہ کا کاغذ تیار کر لیجئے اور اس کے لئے سیو صاحب سے ملیو ٹھیک ہے انچال ادھیکاری میں وہاں سے اس کے حساب سے وہ ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں بٹوارہ میں تو اب جن کو کس سائیڈ کی یاد دے رہے ہیں وہ چہدی منسن ہونا چاہیے وہ سارا کچھ اگر آپ صحیح طریقے سے بانٹ لیں تو وہ زیادہ صحیح ہے کہ کن کا کدھر حصہ ہے وہ اگر ابھی اسپسٹ ہو جائے تو وہ زیادہ صحیح رہے گا تو وہ سارا تیار کر لیں گے سیو صاحب سے ملیں گے اور پرکریہ آن لائن کے طرح ہوگا وہ آپ کو سدھی پتر دے دیں گے اس کے بعد آپ کا جمین کا سب کا الگ الگ رسید کٹ جائے گا اگلا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر جمین جس آدمی سے خریدے ہیں وہ جندہ نہیں ہے اس کا بیٹا جو ہے کے پاس نوٹیس جائے گا کیا اور اس کے بیٹے نے کچھ جمین جو ہے وہ کچھ ہمیلا کر دیا ہے تو بتائیے پلیز تو یہاں پہ دیکھیں جو جمین ہے جس آدمی سے خریدہ ہے وہ اگر مالتے جندہ نہیں ہے جیسے کوئی آدمی سے اگر وہ جمین کردہ گیا وہ آدمی اگر جندہ نہیں ہے تو اس کا جو بھی ونسج ہوگا سارا نوٹیس اسی پہ آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو جو بھی کرے لیکن اگر آپ کانون میں جانا چاہتے ہیں تو نوٹیس جو ہے جو ونسج ہیں جو بیٹے ہیں جتنے بیٹے ہوں گے بیٹی ہوں گے سب کو آپ کو نوٹیس کرنا پڑے گا سب کا نام دینا پڑے گا یہ پوچھنے میرے پیتا جی ابھی جندہ ہے اور مجھے اپنا حصہ بٹوارہ کرنا ہے اور دو بھائی نہیں چاہتے مجھ کو حصہ بٹوارہ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر دو بھائی نہیں چاہتے تو آپ سیریزی بات ہے پیتا اگر جندہ ہے آپ کا سمپتی پہترک ہے ہے نا اس کے لئے پی ایس فائل کر دیجئے کوٹ میں پارٹیسن سوٹ یا تو اگر ماں لیتے کوئی تیار نہیں ہے تو یہ طریقہ ہے پارٹیسن سوٹ میں کیا ہوگا کہ جیسے آپ بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں دو بھائی نہیں چاہتے مطلب آپ تین بھائی ہوں گے تو جو پیترک سمپتی ہے وہ آپ کا چار بھاگ میں بٹ جائے گا ایک جو ہوگا پیتا کا انس ہوگا پھر یہ تین بھاگ میں بٹے گا اس میں سے یہ پیتا کے انس میں چلا جائے گا اگر آپ بانٹیں گے تو ایک یہ بھائی اور ایک پھر یہ بھائی اور ماں کی آپ کو یہی پارٹ سرک ملے گا ٹھیک ہے یہی طریقہ ہوتا ہے بٹ بڑا کا اب یہ جو پیتا والا انس ہے تب تک یہ اگر ماں لیتے ہیں آپ کو دینا چاہیں گے یہ سپورٹ کریں گے تب یہ سب کو سمان سمان مل سکتا ہے ان کو یہ پارٹ ہٹ جائے گا ہٹ جائے گا اگر یہ سپورٹ کریں گے سب کو تو نہیں سپورٹ کریں گے تو برطمان میں انہی کے نام سے رہے گا اور جب یہ پھر نہیں رہیں گے تو پھر ان کے نام والا یہ تینوں کے نام پر ٹانس پر ہوگا تو یہ طریقہ ہوتا اگر آپ بٹوارا کرنا چاہیں گے تو اگرہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہاں پہ پٹیدار لوگوں نے فرجی طریقے سے ہمارے کھیت پہ جو ہے وہ یہاں پہ وراثت کر آیا جس میں چار بھائی کی جگہ تین بھائی کا نام جو ہے وہ یہاں پہ مرتک کی جگہ جو ہے کر کے ایک بھائی کا جو ہے یہاں بھائیوہ جو ہے یہاں بھائیوہ جو ہے پتنی کا حصہ ہڈپ رہا ہے چونکہ جو ہے وراثت جو ہے تحصیلدار کوٹ سے ہے اور وہ جو ہے یہاں پہ 11 سے نہیں ہے اور اس لئے آپ کو تحصیلدار کوٹ سے کرنا پڑے گا 9 year سے فائل پڑی ہے اور تحصیلدار کوٹ میں کوئی نہیں نہیں کوٹ میں آپ شبیل میں جا سکتے ہیں اور شبیل میں اس ماملے کو ایک نئے طریقے سے دے سکتے ہیں اس کے لئے ونسا والی تیار کر لیں اور نئے طریقے سے اس سارے پارٹی کو نوٹس کر سکتے ہیں جو کی جو غلط طریقے سے کروایا ہیں بلکل واپس ملے گا وہ آپ وہاں نہیں بیٹھ رہے ہیں اس سے مطلب نہیں آگے کا پرکریا آپ جو ہے سیویل میں کریں جرور آپ کو وہاں سے نیائے ملے گا چلیے اگلا سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ سر میرے جمین کا داکھل کاری جو گیا ہے اس کے بعد رسید بھی کٹ رہا ہے لیکن رسید میں جمعبندی سنخیہ نہیں دیا ہوا پھر برطمان سنخیہ ایسا کر کے دیا ہوا ہے تو ہمیں انچل کاری میں کوئی کرمچاری جن سے بندی سنخیہ نہیں ہے تو انہوں نے بتایا کہ جمعبندی سنخیہ نہیں ملتی ہے تو کیا یہ صحیح ہے غلط ہے دیکھئے جو آپ کا جمین ہے وہ اگر یہ دونوں مل گیا تو جمعبندی اگر آپ کا پہلے سے قائم ہے تو آپ اس کو کروا سکتے ہیں جو ہے آپ جمعبندی سنخیہ کرمچاری سے مل کے یا اگر ایسا کوئی دکھت آپ کو لگ رہا ہے آپ کروانا چاہتے ہیں تو سیوے سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن اگر یہ دونوں آپ کو مل گیا تو کوئی طرح کا بھی دکھت نہیں ہے یہ بھی ایک طرح سے جمعبندی ہی ہیں دوسری جو ہے یہاں پہ تین بھائی تھے تو اس میں اگر دونوں بھائی کا کوئی بھی بیٹا بیٹی نہیں تھا تو وہ سمپتی بلکل ملنا چاہیے اس میں دوسری جو ہے میرے دوسرے دادا نے ایک لڑکی رکھے ہوئے تھے تو رجیسٹی تھوڑا سا اس لڑکی کو دے دیئے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس لڑکی کو دے دیئے تو جو جو بچا ہوا جمین ہے وہ میرے دادا کا ہوگا دوسر سا پرتیسط ہے جو بچا ہوا جمین ہے وہ آپ کے دادا آپ سب سے پہلے ان کا مرتیو پرمان پتر بنبار لیں گے اور اس کے بعد بنسا بلی بنبار لیں گے اس کے بعد یہ جب دونوں تیار کر لیں گے اس بنسا بلی مرتیو پرمان پتر بنوانے کے بعد جو ہے اور اپنا جتنا بھی آپ کا جمین ہے جن کے آپ نام پر کروانا چاہتے ہیں وہ سارا دستابیج جو ہے وہ سارا خاتا کھسرا رکوا کے تحت تیار کر لیں گے تب آپ اس کو لے کر جو ہے سیو صاحب سے ملیں گے اگلا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو کرمچاری اگر پریسان کرے تو کیا کرنا چاہیے جب کی سارا کچھ جو ہے صحیح ہے اور داخل خارج نہیں کر رہا ہے دیکھیں اگر آپ کو ایسا سمسیہ ہے ایسا دکت ہے اور کرمچاری آپ کو پریسان کر رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کرتا ہے تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کیس میں آپ جائیں گے کہاں پہ تو آپ پہلے سیو صاحب سے ملیں گے اگر مال لیتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو نیائے نہیں ملے گا تو دیریکٹ ڈی سی ایل آر میں چلے جائیں گے اور کمپلین کریں گے کہ آپ کا سب کچھ صحیح ہونے کے بابزود مین کا داخل خارج نہیں ہوتا ہے بلکل آپ کو وہاں سے نیائے ملے گا چلی اگلا سوال دیکھتے ہیں میرے جمین میں نے کھریدا تھا موٹیشن بھی ہو گیا رسید بھی کٹ رہا ہے لیکن جس سے میں نے جمین لیا اس کا نیٹ پہ جمین گھٹایا نہیں گیا اور کرمچاری بول رہا ہے کہ اس میں آپ کو اتنا لاکھ لگے گا دیکھئے سب سے پہلے اگر آپ کا جمین کا داخل خارج ہو گیا موٹیشن ہو گیا اور آپ کا بھی آن لائن کٹ رہا ہے یہ سارا پرکریہ آپ کا اگر ہو گیا کے پاس یہ پورٹل کا لگن کا رہتا ہے ویریفائی کرنے کے پاس اس کے لئے آپ پورے پرکریہ صحیح ویریفائی کرنے کے بعد وہ وہاں سے اس میں کرمچاری کا کوئی بہت سارا رول ہی نہیں ہے باقی جو آن لائن وہاں پہ پورٹل ہے وہ سیو صاحب کو ہی لگن کرنے کا عدیقار ہوتا ہے یا وہ کسی کے دوارہ کروا سکتے ہیں تو وہاں سے یہ چیز کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے بلکل اگر وہ مائنس نہیں کیا گیا تو آپ ان کو یہ بات کیلئے کمپلین کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا بھی ایسا کچھ سوال آپ ہمیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے مادین سایب کے سوال کا جواب دینے کا پریاز کریں گے ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو جرور دبالے جی ملتے ہیں انگلی ویڈیو تب تک کے لئے جائے ہند